سانہ جمعہ گوٹ گجشتہ دنوں بارہ مارچ دو ہزار اکیس صبح نو بجے جنمبلیر کے علاقے پی ایس نائن ٹی ون تھانہ بریم ہیدری کے حدود میں واقعہ پیش آیا جس میں کئی افراد زخمی ہو گئے لہسانیت کی فسادات کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے تھے اس میں کچھ لوگوں اناثر عثمان کا گھر میں دعویٰ بولتے ہوئے ان کے گھر میں داخل کی اور ان کے فیملی کو نقصان پہنچایا زخمی کر دیے آج سولہ مارچ دو ہزار اکیس صاحبی کے ٹون ناظم بن قاسم ٹون پی ایس نائن ٹی ون پاکستان پپلس پارٹی کے صدر جان عالم جاموٹ ان کے ہمراہ سینئر رہنمہ قیسر فقیر محمد بلوچ آبیت رضا بلوچ صاحبی کے کونسلر یو سی اٹائیس محمد رفیق بلوچ کفائت اللہ یاسین صاحب کی کونسلر ہنی بلوچ صاحب تھے اور اس کے علاوہ دگر ذمہ داران یو سی وارڈ کے اور کارکران نے شرکت کی اور محمد عثمان کے گھر میں موجود ان سے تعذیت کی اس واقعہ پر بڑے دکھ اور گم کا اظہار کیا اور بتایا کہ جہاں تک ہو سکے ہمارے پپلس پارٹی آپ کے ساتھ سانہ بسنا کھڑی ہے اور جہاں تک ہو سکے ہم ہر ممکن مدد کریں گے پولیس قانونی مدد ہو اور جمعہ گوڑ کو جرائم سے پاک کریں گے اور پی ایس نائن ٹی ون کو امن کا گہر اور بنا کر دھم لیں گے ان کے ہمراہ آئے وے سینئر رہنماں قیسر فقیر محمد بدوچ نے بھی بتایا کہ بلکل اس کا ہم ایکشن لیں گے اور جہاں تک ہو سکے آپ کے فیملی کو کانونی سپورٹ اور تحفظ فرہم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے بھی پاکستان میں ہوں عبد المجید طاہر اس وقت میں موجود ہوں زلہ ملیر کی علاقے نائن ٹی ون پی ایس اور جمعہ گوڑ میں صدر پاکستان پپلس پارٹی نائن ٹی ون کے موجود ہے جان عالم جاموڑ صاحب اور جو میں ایک بات بتایا ہوں یہاں پہ جو حاجی شفیح جاموڑ صاحب جو اللہ تعالیٰ کو جنب نصیب کرے ان کی قدار یہاں پہ بہت زیادہ ہے ان علاقوں میں انہوں نے بہت خدمات کی ہے اللہ تعالیٰ کی خدمات کو قبول کرے اب ان کے روان روان جان عالم جاموڑ جو پی ایس نائن ٹی ون کی جو صدر ہے جو محمد اسمان جو سانہائے جمعہ گوڑ جو بارہ تاریخ کو جو یہاں پیش آیا تھا ان کی داد رسی کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے اور ان کو جو بھی کانوڑ مدد کر سکتے کرنے کے لیے یہاں موجود ہے ان کی گرب ہے آئے سنتے ہیں ان کی زمانی وہ کیا کہتے ہیں یہ جنسہ ہوا یہاں پر جو جمعہ گوڑ میں کچھ لوگ ناصر ہیں ناصر یہاں پر آپ نے تشبیت کیا نہ جو تشبیت کر دے نہ ان کو قوم کی تعلق ہے نہ داد سے تعلق ہے تو یہ جو آپ کے جو علاقہ نینٹیون ہے جو آپ کی خدمات بہت زیادہ ہے کہ یہ آپ کے علاقے کو بدنام کرنے کے لیے آپ کے ایک ساتھ کو بدنام کرنے کے لیے پروزی کر رہے ہیں تو آپ اس کے لیے چاہتے ہیں کانون کے مدد سے زیادہ جو کس طرح گرفتہ کرائیں ہیں اور ان کو کیا ریلیف مل سکتے ہیں دیکھیں یہ بہت افسوسناک واقع ہے قابل مذہبت ہے سب سے پہلے تو ہم اس کی جو باقیہ ہوا ہے بہت افسوسناک ہے اس کی انہوں مذہبت کرتے ہیں لیکن ہماری جو حمدہ دیا ہے وہ ان کے ساتھ یہ باقیہ ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے ہماری طرف سے جو بھی قانونی یا راجونی جو بھی مدد درکار ہے ہم لوگ ہر حالت میں ہر طریقے سے ان کے ساتھ تلار ہے جو ہم سے ممکن ہو سکے جا ہم ان کے ساتھ ہیں دوسری بات یہ کہ جو محمود آدم جامر صاحب جو یہاں کے ایم بی بھی ہے آپ ان کے برادر ہیں تو وہ بھی تو یہاں پر ایک اختیار بھی پاور بھی ہے اور یہ آپ کے یہ علاقے ہیں اور یہ آپ کی ووٹر بھی ہے اس لئے میں نے کہا کہ جو مدد ہماری طرف سے قانونی یا راجونی جو بھی مدد ہماری طرف سے جو بھی سپورٹ ہو سکے گا ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں اسی وجہ سے ان کے پاس آئے ہیں ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ واقع و ظلم ہوا ہے اور بہت نا حق کیا گیا ہے لہذا ہم لوگ ان کی جو بھی سپورٹ ہو سکے گی جو ممکن ہم سے ہو سکے گا پی ایس نینٹی ون کے صدر پاکستان پر ڈیس پارٹی گئے انہوں نے اپنے تاثرات بھی دیا اور انہوں نے یہ بھی یقین دھیانی کرائی کہ محمد عثمان کے ساتھ جہاں تک ہو سکے ملزموں کے فکردار تک پہنچانے کے لئے ممکن کوشی بھی کریں گا اور ان کا جو راجونی تحاد ہے ان کی طرف سے امر سپورٹ کریں گے کامرامین وسیم کے ساتھ عبدالمجید طاہر ایف آئی نیوز کے راتی چونین موسیقی